سلام علیکم آج 30 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان حلفی توہین عدالت کیس میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے آج کی سماعت اتنی اہم سماعت ہے کہ جس کے بعد شریف خاندان اور شریف خاندان کا جو ایک بیانیا تھا یا شریف خاندان کا جو ڈراما تھا آج اس کو عدالت نے اس کا ملیا میٹ کر دیا ہے شریف خاندان اتنا زلیل ہو گیا ہے یہ ان کی زلالت ویسے ہی ہے جیسے انہوں نے کتری خط دے کر یہ زلیل ہوئے تھے یا جو فونٹ کا معاملہ تھا اس پر زلیل ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کی جو سماعت ہے تین چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میر شکل و رحمان نے جو سٹیٹمنٹ عدالت میں جمع کروائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ جو رانا شمیم ہے جو اس پورے کے پورے کیس میں مرکزی ملزم ہے جو مرکزی اہم امپورٹنٹ کھلاڑی ہے مریم نواز کا جس کو لندن بلا کے یہ سارا کچھ کیا گیا وہ کیسے آج مکرا اس بیان حلفی سے جو دی نیوز نے چھاپا ہے اور جنگ اخبار نے چھاپا ہے اور اس کے بعد تیسرا جو میرا پوائنٹ ہوگا وہ اٹرنی جنرل صاحب نے جو ان پر ہتھوڑا مارا ہے اور پیر اچیف جسٹس اتر منیلا صاحب نے جو آج تین اہم باتیں کی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی سماعت سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو میر شکل و رحمان ہیں انہوں نے تو ان عدالت کے میں جو شوک آستا اس کا جواب جمع کروایا ہے اس میں کہا گیا کہ عدالت کے لیے ہم نے جد و جید کی پہلے تو اپنی جو وہ اتنی تاریخی کاروائے جو ان کی کامیابیاں ہیں یا خدمت ہے ملک و قوم کے اس کو گنوایا کہ ہم نے عدالت کے لیے بہت جد و جید کی انگنت مسائب کا ہم شکار ہوئے اللہ موقع دے اپنے بہادر ججوں کے ساتھ ازاد عدلیہ کی ہم خدمت کریں گے اب اللہ ان کو موقع نہیں دے رہے تب ہی یہ عدالت کی جڑوں میں بیٹھنے لگ گئے اور عدالت کی جڑیں کاٹنے لگ گئے اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ اچھے کام بھی کریں گے ساتھ انہوں نے کہا جو میر شکل و رحمان میں کہ ایڈیٹر انچیف آجز انسان اور قانون کا پابند شہری ہے اور مریم نواز جیسوں کی جو تقریر جو ان کی طرف سے فون کاؤلاتی اس پر لبیک کہتا ہے کیونکہ آجز انسان ہے کہتے ہیں کہ جو میر شکل و رحمان ہے وہ ایک ایڈیٹر انچیف ہے آجز انسان ہے قانون کا پابند شہری ہے ہمیشہ آئین کی بالا دستی عدلیہ اور معزز ججوں کی ازادی کے لیے بھرپور جد و جید کی ہے ساتھ کا اس طرز عمل کی وجہ سے گروپ کو مختلف حکومتوں کے غیز و غزب کا سامنا بھی کرنا پڑا یہ جو عدلیہ کی ازادی اور خدمت ہے اس کی وجہ سے مختلف حکومتوں کے غیز و غزب کا سامنا بھی کرنا پڑا مجھے نہ صرف اربو روپیہ کا نقصان اٹھانا پڑا بلکہ مختلف مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا ساتھ انہوں نے کہا کہ عدالت نے خود ہی تو انہیں عدالت کی کاروائی شروع کی میں اور میرے دوست ساتھی فیلحال کسی وکیل سے کام نہیں لے رہے ہمیں عدالت پر مکمل اعتماد ہے ہمارا عدلیہ پر غیر متزلزل یقین ہے میرے شکلو رحمان نے کہا بطور چیف ایڈیٹر میں عام طور پر معاملات کو مایکرو مینج نہیں کرتا جہاں تک زیر بیعث خبر کا تعلق ہے میرا وہی نکتہ نظر ہے جو ایڈیٹر کا ہے زیر بیعث خبر کو جی بی کے سابق چیف جج کے بیان ہلفی کے تناظر میں سمجھتا ہوں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا معاملہ اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے بیان ہلفی آیا ہے ایک اٹسٹڈ ڈاکومنٹ تھا نوٹ ریپبلک لنڈن کا اور ہم نے اس کو چھاپ دیا اور کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے جو بیان آیا ہم نے قوم کی خدمت کرتے ہوئے اور عرب روپے مریم نواز سے لیتے ہوئے چھاپ دیا اب اس کے بعد آ جاتی ہے آج کی کاروائی رانہ شمیم عدالت میں پیش ہوئے اس کے علاوہ جو ایڈیٹر انچیف ہیں جیو جنگ کے میر شکلو رحمان بھی پیش ہوئے انسار عباسی بھی جو ان کے ساتھ باقی ملزمان ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اٹرنی جنرل صاحب خود عدالت میں موجود تھے اور باقی جو وہاں پر جیو جنگ کے مختلف صحافی ہیں وہ بھی عدالت میں موجود تھے عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی ہمارے جو ٹیم میمبر ہیں تاہر نظیر ایڈوکیر صاحب انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو یہ سارے کھڑے تھے ملزم ہیں عدالت میں تو کھڑا ہونا ہے تو چیف جسٹس ستر منیلا صاحب دشریف لائے کمال شفقت فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں اور میں جس جس کو بلاؤں گا جس جس سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی تو میں وہ پوچھوں گا عدالت نے استفسار کیا کہ سارے لوگ پیش ہو گئے ہیں تو عدالت نے استفسار کیا کہ پاکستان بار کانسل اور پی ایف یو جے کی طرف سے کون آیا ہے تو سیکٹی انوہ رضا نیشنل پریس کلاب نے عدالت میں کہا کہ پی ایف یو جے سے ناصر زیدی صاحب آئے ہیں جس پر عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ناصر زیدی کی بڑی قربانیاں ہیں عدالت نے رانہ شمیم سے استفسار کیا رانہ شمیم سے کہ رانہ شمیم آئے ہوئے ہیں اسلامباد ہائے کورڈ نے ان سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے تین سال بعد یہ جو الزامات آئید کیے ہیں رانہ شمیم نے عدالت میں کہا کہ میرا بیان حلفی جو عدالت میں جمع کروایا گیا وہ میں نے نہیں دیکھا اس بیان حلفی پر رانہ شمیم کا وکیل جو آن بیاف آف رانہ شمیم پیش ہو چکا ہے اس کا بیٹا وہ دس سے پندرہ دفعہ انٹریویو دے چکا ہے اور اس بیان حلفی کو تسلیم کر چکا ہے لیکن رانہ شمیم کو پتا تھا کہ یہ معاملہ ان کے گلے پڑ گیا ہے رانہ شمیم کہتے ہیں کہ جو بیان حلفی عدالت میں زیر سمات ہے جو جمع کروایا گیا وہ میں نے نہیں دیکھا چیف جسٹس نے رانہ شمیم سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اخبار نے آپ کا بیان حلفی آگے پہنچایا ہے اصل بیان حلفی تو آپ کے پاس ہی ہوگا آپ کا بیان حلفی کس وجہ سے کسی وجہ سے ہی ہوگا نا کوئی ریزن بیہائنڈ دی ایفی ڈیوٹ تو ہوگی نا آپ کا بیان حلفی جو آپ نے دی نیوز تک پہنچایا ہے اور پھر انہوں نے چھاپا ہے کوئی وجہ تو ہوگی عدالت نے کہا کہ یہ کسی ایک اخبار میں شائع ہونے کے لیے تو نہیں تھا نا کیا آپ نے ایک بیان حلفی بنایا اور آپ نے کہا کہ یہ اخبار کو دے دوں بس ختم ہو جائے گا یہ کیا کوئی کسی ایک اخبار میں شائع ہونے کے لیے تو نہیں تھا رانہ شمیم نے کہا میں نے بیان حلفی کو سیلڈ رکھا ہوا تھا نہیں معلوم کیسے لیک ہو گیا انسار عباسی کہتے ہیں کہ مجھے بیان حلفی دیا ہے رانہ شمیم نے جو دی نیوز نے چھاپا ہے میں نے ابھی نہیں دیکھا اور اس کی وہ غلط ہے درست ہے وہ میرا ہے یا نہیں ہے ابھی میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا میں دیکھ کے اس کے اوپر ریٹن ریپلائے کروں گا دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو بیان الفی تھا وہ سیلڈ تھا میں نے کسی کو نہیں دیا میں نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کو چھاپے پتنی وہ کیسے لیک ہو گیا لیکن میں نے اس کو سیل رکھا ہوا تھا عدالت نے کہا ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے جواب جمع کروانے کے لئے ٹائم دیں تو میں عدالت میں جواب جمع کروا دیتا ہوں عدالت نے چیف جسٹر زیتر منرلہ صاحب نے استفسار کیا کیا آپ نے بیان ہیلفی ان کو نہیں دیا کیا آپ نے ان کو بیان ہیلفی نہیں دیا جیو جنگ روب کو رانہ شمیم نے کہا نہیں میں نے بیان ہیلفی نہیں دیا بات ختم ہو گئی رانہ شمیم آج اس جو بیانیا تھا مریم نواز اور میر شکیل و رحمان کا آج ان کے اپنے اہم مرکزی کھلاڑی نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ بیان ہیلفی میں نے نہیں دیا جو اس بات وہ خود مکر گئے وہ خود پیچھے ہڑ گئے اس بیان ہیلفی سے انہوں نے کہا میں نے بیان ہیلفی کسی کو نہیں دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جیف جسٹرز نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے بیان ہیلفی کی وجہ سے اس ہائی کورٹ پر الزامات آئید کی ہیں آپ بتائیں گے کہ آپ نے بیان ہیلفی کیوں نہیں جمع کروایا اور آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیان ہیلفی ہے آپ نے کیوں لکھا اس کی کوئی وجہ ہوگی اس بیان ہیلفی پر اس عدالت کے تمام ججوں کو آپ نے مشکوک کیا ہے آپ اپنے جواب میں بتائیں گے کہ آپ کو تین سال بعد یہ ضرورت کیوں پیش آئی کیوں آپ نے زہمت کی یہ بیان ہیلفی دینے کی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹرز ستر من اللہ اندرمارکس دیتے ہو کہا کہ رانہ صاحب یہ سب سے اہم بات ہے میں سمجھتا ہوں آج کی پوری جو آج کی سمات ہے اس میں جو کرکس ہے وہ یہ اگلے دو جملے جو میں آپ کو صحیح کر رہا ہوں عدالت نے کہا کہ رانہ شمیم صاحب آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے مطلب کہ آپ کہتے ہیں بیان ہیلفی آپ نے دیا نہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ بیان ہیلفی سیل تھا جو آپ نے لکھا تھا اور آیا یہ وہ بیان ہیلفی ہے بھی یا نہیں کیونکہ اٹرنی جنرل صاحب نے دوران سمات کہا کہ جناب بیان ہیلفی اصل کہاں پر ہے تو اس نے کہا نا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے بیان ہیلفی میں کیا لکھا تھا وہ آگے میں بتاؤں گا اٹرنی جنرل صاحب کا پہلا میں یہ کلوز کرلوں اٹرنی جنرل جو چیف جسٹس ہے انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ آج کی سٹیٹمنٹ اور زیادہ خطرناک ہے سیاسی بیانیے کے لیے عدالت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کس کو پیغام جا رہا ہے شریف خاندان اور مریم نواز کو جا رہا ہے عدالت نے کہا سیاسی بیانیے کے لیے آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا اگر آنہ شمیم کا اصل بیان ہیلفی اس بیان ہیلفی سے مختلف ہوا تو اخبار پر بڑا سوالیاں نشان لگ سکتا ہے تو جیو جنگ پر بڑا سوالیاں نشان لگ سکتا ہے یہ کہنا تھا اٹرنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ ایک شخص لنڈن جا کر بیان ہیلفی لکھواتا ہے اور بھول کیسے جاتا ہے عدالت کی ساکھ کو متاثر کرنے کا موسم چاہ رہا ہے اور یہ وہی اسی کی ایک کڑی ہے جو عدالتوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جنرل جنرل میں نے ریمارکس دیتے ہو کہا کہ عجیب بات ہے کہ یہ سارا موسم عدالت کے باہر ہی چال رہا ہے جب اٹرنی جنرل نے کہا کہ عدالتوں کو بدنام کرنے کا موسم چاہ رہا ہے تو چیف جنرل صاحب نے اگلی بات اس کو ایڈ کی انہوں نے کہا عجیب بات تو اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ عدالتوں کے باہر چلتا ہے عدالتوں میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ عدالتوں میں آکے بیان دیں عدالتوں میں آکے یہ بیان ہیلفی یا جو عدالتوں کے خلاف ثبوت ہیں وہ عدالتوں میں جمع کرویں نہیں چیف جنرل صاحب نے کہا کہ یہ سارا موسم عدالت کے باہر ہی چل رہا ہے سیاسی بیانیے کے لیے اس ہائی کورڈ کو دور رکھیں ساتھ اٹرنی جنرل صاحب نے کہا کہ جناب میری یہ گزارش ہے کہ جو بیان ہیلفی اصل ہے وہ ان سے لیا جائے جب تک اریجنل بیان ہیلفی نہیں آئے گا تب تک یہ کیس آگے نہیں چل سکتا کیونکہ عدالت نے ان کو ٹائم انہوں نے پانچ دن کا ٹائم مانگا تھا عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ کو پانچ دن دے دیتے ہیں آپ پانچ دن کے اندر اندر اپنا ریٹن ریپلائی جمع کروائیں لیکن عدالت نے کہا کہ آپ اب اٹرنی جنرل صاحب نے جب یہ جو سجسٹ کیا عدالت سے ریکویسٹ کی عدالت سے استعداء کی کہ جناب ان سے کہنا کہ اپنا اصلی بیان ہیلفی لے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو یہ جو دھمکاتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے ہم اسے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو عدالت میں جب یہ بات کیا اٹرنی جنرل صاحب نے تو سات عدالت نے ایڈ کروا دیا چیف جسٹس ایتر منلہ صاحب نے کہ آپ اپنے جواب کے ساتھ وہ جو آپ کا جنون سیلڈ بیان ہیلفی تھا وہ بھی ساتھ لف کریں آپ لف کریں گے عدالت اس کو دیکھے گی عدالت دونوں کو میچ کرے گی اگر تو آپ کا بیان ہیلفی ہو سکتا ہے کہ یہ اب بیان ہیلفی میں سے جسٹس آمیر فاروق صاحب کا معاملہ ہے وہ نکال دیں وہ نکالتے ہیں تو پھر جی اور جنگ مریم کدھر جائے گی نہیں نکالتے تو پھر یہ سارے کدھر جائیں گے کیونکہ بیان ہیلفی جھوٹا ہے چاہے وہ رانہ شمی والا بیان ہیلفی ہے چاہے وہ مریم نواز اور انصار عباسی والا بیان ہیلفی ہے دونوں جھوٹے ہیں دونوں صورتوں میں ان کا بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے ان کو کوئی محلت نہیں ملنی ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے انہوں نے عدالتوں کا مزاق بنایا انہوں نے عدالتوں پر حملے کیے ہر بار یہ سمجھتے تھے کہ جیسے آرمی وہ بڑے لوگ ہیں ان کا بڑا ایک دل ہے ان کا ایک وہ چیزوں کو بڑا برداشت کرتے ہیں آرمی چیف کو گالیاں دلوائیں آپ نے آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف نعرے بازی کی آپ نے ہر جلسے میں اپنی جو تقریریں ہیں اس میں آپ نے صرف اور صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پر تنقید کی گالم گلوچ کی انہوں نے برداشت کر لیا اب معاملہ آ گیا ہے اس عدالت میں جہاں آپ نے معافی مانگ کے زمانتے لی ہوئی ہیں اور ان عدالتوں کے خلاف آپ بولیں گی جن عدالتوں نے آپ کو ریلیف دیئے ہیں یا زمانتے دیئے ہیں تو یہ بات ایسے نہیں چلے گی یہ معاملہ ایسے نہیں جائے گا یہ معاملہ بہت آگے جائے گا چیف جسلس اتر مناللہ صاحب نے پانچ دن کا ٹائم دیا ہے رانہ شمیم کو کہ ریٹن بیان حلفی جمع کروائیں اور ریٹن بیان حلفی کے ساتھ جو ریٹن جواب جمع کروائیں شوکاس کا اور پانچ دن میں آپ نے جو جواب جمع کروانا ہے اس کے ساتھ اصل بیان حلفی بھی لف کریں سات دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے سات دسمبر کو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنا اہم دن ہوگا جو سب سے بڑے میڈیا ڈان جو سب سے بڑے جو کرپشن کے ڈان ہیں شریف خاندان دونوں کا ایک امتحان ہوگا اور انشاءاللہ ان دونوں مافیا سے پاکستانیوں کی جان چھوٹے گی اور یہ بے نکاب ہوں گے اور یہ معاملہ تو ان عدالت سے بہت آگے جائے گا جو بھی مزید ڈیویلپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد